خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اقتدار میں آئے اور پہلے روز کاروبار کے لیے جانے لگے تو انہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روکا اور کہا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں آپ بھی کاروبار کریں گے تو ریاست کے معاملات کون دیکھے گا جس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مان گئے مگر اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کے گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا تو اس وقت کی شورہ بیٹھی اور غور ہونے لگا کہ خلیفہ وقت کی تنخواہ بیت المال سے فکس کر دی جائے تاکہ وہ ریاست کے معاملات دیکھیں مگر پھر سوال اٹھا کہ وہ تنخواہ ہو کتنی جس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ مدینہ میں ایک مزدور کو جو یومیاں اجرت دی جاتی ہے اتنی ہی میرے لیے مقرر کرے ایک صحابی بولے کہ اس میں آپ کا گزارہ کیسے ہوگا آپ نے فرمایا میرا گزارہ اسی طرح ہوگا جس طرح ایک مزدور کا ہوتا ہے ہاں اگر گزارہ نہ ہوا تو میں مزدور کے اجرت بڑھا دوں گا کچھ سمجھیں عمران خان صاحب آپ ریاست مدینہ کے حکمران کیسے ہوتے ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی تنخواہ پندرہ ہزار کر لیں مجھنا مزدور کی تنخواہ دو لاکھ کر دیں مدینہ کے ریاست صرف زبانی کلام کرنے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے بنتی ہے